موسیقی ایپ آٹھ سالہ میں آپ کا سواگت ہے میں عمرکار سنگھ بھارتی بھاشا کے اندر جوہ اللہ نیروبی سویدیال نئی دلی سنگھ بار بھٹکی آتم کتھا پر ہم لوگ بات کریں گے اور بار بھٹکی آتم کتھا میں پریم کا کیا سوروپ ہے اس کی چرچہ کریں گے ہم جانتے ہیں کہ بار بھٹکی آتم کتھا آچاری ہزاری پرسات دوارہ لکھت پرسیدھ اوپر نیاس ہے یہ اوپر نیاس 1946 اس بھی میں پرکاشت ہوا تھا اپنے پرکاشن ورس کے سمجھ سے ہی اس اوپر نیاس نے پاٹھکوں مدھی جیمیوں اور سمجھکوں کا دھیان اپنی اور کھینچا بار بھٹکی آتم کتھا میں پریم کس روپ میں بھیکت ہوا ہے اس کی چرچہ انیک سمجھکوں نے کی ہے انیک طرح سے کی ہے اور ابھی بھی انیک پکش ایسے باقی ہیں جن پر چرچہ نہیں ہوئی ہے بار بھٹکی آتم کتھا میں ایک تو ہمیں پریم کا ترکون دکھائی دیتا ہے بار بھٹ نپڑی کا اور بھٹنی کے مادھیم سے بھی بکت ہوا ہے دوسری طرف پریم کا ایک روپ وہ ابھی دکھائی دیتا ہے جو کولاچارے اگھور بھائرہ اور مہا مایا کے وقت عبیوں سے اسپسٹ ہوا ہے اس اوپر نیاس میں پریم کی استطی دواندو پرون ہے بار بھٹ نے اپنا پریشہ دیتے ہوئے شروع میں ہی یہ کہہ دیا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اور دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اس نے نہ کیا ہو کتھا واشن سے لے کر ناٹک منڈلی بنانے تک اسی کی ناٹک منڈلی میں کام کرنے والی ایک استطری پاتھ نپڑی کا تھی جسے دیوے دی جنیونیا کے نام سے پکارتے ہیں اور نپڑی کا یا نیونیا پریشہ جو اس کا دیوے دیجی نے دیا ہے کہ وہ ویسے تھی ویدھوا تھی انیک پرسانیوں کے جھیلنے کے بعد وہ بار کی ناٹک منڈلی میں آئی تھی اور ناٹک منڈلی میں کام کرتے ہوئے اسے بار سے پریم ہو گیا تھا نپڑی کا تو بار سے پریم کرتی ہے لیکن بار نپڑی کا سے پریم کرتا ہے اس کا آبھاس تو ملتا ہے لیکن اس نے کہیں اسے اسپس نہیں ہونے دیا ہے نپڑی کا نیک طرح کی کوششوں کے دوارہ اپنے پریم کو ابھی بیقت کرنا چاہتی ہے بیقت کرنا چاہتی ہے اور باند ہمیشہ اسے ترہ دیتا رہتا ہے اگنور کرتا رہتا ہے ایسا ہی ایک اوسر ہے جس دن نپڑی کا نے یہ نشجہ کر لیا تھا کہ آج میں باند کے پریم کا نویدن کروں گی اس دن کے ناٹک میں اس نے جی جان لگا کر کے ابھینے کیا اور اپنے ابھینے سے یہ اسپسٹ کرنا چاہا یا اپنے ابھینے سے باند کے پریم کو اسپسٹ کرنا چاہا نپڑی کا نے تو پھولوں بھری انجولی کے مادیم سے اپنے پریم کو بیقت کر دیا اور سوچا کہ اسے باند سمجھ گیا ہوگا لیکن جب وہ نپتھ میں جاتی ہے تو باند کے اٹھاس کو دیکھ کر کے سہم جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ بیقتی تو سچمچہ ہی بند ہے اس نے میرے پریم کو سمجھا نہیں اور وہ اسی دن یا اسی رات باند کی ناٹک منڈلی چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہے باند بھی ادھر ادھر گھومتا رہا گھومتے ہوئے ہوا اس ساری سور نامک نگر میں پہنچا پانچھا سالوں کے انترال پر جہاں اس کی بھیٹ پونہ نیونیاں سے ہوتی ہے اور تب نپونی کا پان کی دکان کرتی تھی پان بیچنے کا کام کرتی تھی دیویدی جی نے ایک بڑا سندر واقع کہا ہے کہ نپونی کا پان کم بیچتی تھی مسکان زیادہ بیچتی تھی باند سے بھیٹ ہونے کے بعد نپونی کا اسے ایک بڑے راجنیتی کارے میں لگانا چاہتی ہے تور ملند کی کنیا بھٹنی چھوٹے راج کل میں بندی تھی چونکہ باند ابھینا کلا میں نپون تھا اس لیے وہ چاہتی ہے کہ باند اس تری روپ میں انتہ پور میں چل کر کے بھٹنی کا ادھار کرے وہ باند سے بات کرتی ہے باند تیار ہو جاتا ہے اور دونوں کے پریاس سے بھٹنی کا ادھار ہوتا ہے اپنیاس میں جو پریم کا درسن آیا ہے یا اب جس پریم درسن کی بات کی گئی ہے وہ پریم درسن بھی دو طرح کا ہے ایک تو پریم درسن وہ ہے جو باند بھٹکا ہے جو افیقت رہتا ہے دوسری طرف یا دوسرا پریم درسن نیونیا مہمائیہ اور کولا چارے اگھور بھے روکا ہے پورے اپنیاس میں یہ چرچاوی دیمان ہے کہ ناری شریر کو کس روپ میں دیکھا جائے باند بھٹ ناری شریر کو کسی اجیات دیوتا کا مندر مانتا ہے وہ اپاسنا تو کر سکتا ہے بھکتی تو کر سکتا ہے لیکن پریم نہیں کر سکتا ہے دوسرے سبدوں میں ہم کہیں تو باند بھٹ کا پریم درسن اور شریری بھاون آتمک اور پلیٹونک ہے مہمائیہ اگھور بھے روک ان کے مادھیم سے جو پریم درسن ہمارے سامنے آتا ہے وہ شریری اور سنکوچ رہیت ہے کوئی سنکوچ اس میں نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ مہمائیہ اپنے ویچاروں کو لے کر پرگلب ہے اور باند بھٹ وی نمبر ہے مہمائیہ ویچار پرستود کرتی ہے اور باند بھٹ اپنے ویچاروں کا نرواح کرتا ہے یہ دونوں کے پرم درسن میں دونوں کے یہ انتر ہے ایک پرست اٹھایا گیا تھا بار بار جس پر چرچہ ہوتی ہے کہ باند بھٹ کا پرم وہ چاہے بھٹنی کے پرتی ہو چاہے نپوری کا کے پرتی ہو اس پرم میں پرم کی بھاؤنا کم اُدھار کی بھاؤنا جیدہ نیونیا اس کی ناٹک منڈلی سے بھاگ کر کے اس تھاڑی سوار میں پان بیچ رہی تھی وہ نیونیا کے اُدھار کی کوشش کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑا پرست تو اس کے سامنے بھٹنی کے اُدھار کا ہے چھوٹے راج کھل میں بیش بدل کر ہوا جاتا ہے اور بھٹنی کا اُدھار کرتا ہے لیکن بار بار کی اگر پریم درسن کو ہم سمجھ نا چاہے تو وہ ایک جگہ کہتا اُپنیاس میں دیویدی جی نے دکھا کہ میری منڈلی کی اسطری پورسوں کی اپی ادھک سکھی تھی بہت چھوٹپن سے ہی میں اسطری کا سممان کرنا جانتا ہوں سادھار جن اسطریوں کو چنچل کل بھرسٹا مانا جاتا ہے اُن میں ایک دیوی سکت بھی ہوتی ہے یہ بات لوگ بھول جاتے ہیں میں نہیں بھولتا میں اسطری شریر کو دیو مندر کے سمان پویتر مانتا ہوں اس پر کی گئی اننکول ٹکاؤں کو میں سہن نہیں کر سکتا یہ بات بھٹ کا درسن ہے اسطری شریر کو لے کر ہے اسطری دے کو لے کر ہے اور سدیوگ عیشہ بنتا ہے کہ اس کے پریم پرسنگ بات بھٹ اس کے پریم پرسنگ بھٹنی اور نیونیا دونوں سے جا کر جڑتے ہیں دونوں میں انتر ہے نیونیا اپنے پریم کو عویبیقت کر دیتی ہے لیکن بھٹنی بان کے پرتی اس کا جو لگاؤ ہے جو انوراگ ہے اس انوراگ کو وہ سامنے نہیں آنے دیتی مطلب دونوں پکچوں میں پریم کی بھاؤنا تو دپت ہے لیکن یہ پریم کی بھاؤنا کہیں اسپسٹ نہیں ہو اور نہیں اپنیاس کار اس کو اسپسٹ کرنا چاہتا ہے دوسرے سبدوں میں ہم کہیں تو پورے اپنیاس میں پریم بہت ہی سنجمی طریقے سے آیا ہے وار تمام وارجناؤں کی چندہ نہیں کرتا اس کے جو سدھانت ہے اس کا جو درسن ہے اس درسن کی انسار وہ بھٹنی اور نپوری کا دونوں سے پریم کا انوبہ تو کرتا ہے پریم کا لگا محسوس کرتا ہے لیکن اب عیقی نہیں کر پاتا کہتا بھی ہے پان کی دکار پر بیٹھی نیونی کا آسو پوچھنے کے لیے وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے نیونی اسے منہ کرتی ہے اور کہتی یہ دیکھتے نہیں ہو کہ میں باجار میں بیٹھی ہوں اور ہم لوگ باجار میں ہیں لوگ دیکھ کر کے کیا کہیں گے بان بھٹ دردتہ پوروک اتر دیتا ہے کہ ہم بلکل پرواہ نہیں کرتے کہ کہاں بیٹھے ہیں ہمیں جو کرنا ہے ہم وہی کریں گے زائر یوس پریم میں یا وہاں جو کر رہا ہے اس میں اسے جسے آج ہم ساماجک مریادہ کے نام سے جانتے ہیں ان ساماجک مریادہوں کی اس طرح کی پرواہ نہیں ہے نپوری کا دکھ کو نپوری کا درد کو اسہن نہیں کر پاتا اس کا پہنچ آسو پہنچ سمجھتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ایک اور درشتی سے دیکھنا چاہیے بان پھٹ کا سنیم ہے وہ سنیم اسے پریم سے دور لے جانے والا نہیں ہے اور نہ تو چھڑک آکرسن ہے یا ایک ایسا درسن ہے جو اسے پریم میں نجدیک آنے کا اوثر دیتا ہے اور چھڑک آکرسن سے دور رہنے کا بھی اوثر دیتا ہے یہ ضرور ہے کہ سنیم سنیم کا نروا بھی کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ ایسے ارسطل بھی ہیں جہاں پر وہ سنیم نہیں رہ پاتا جس دن نپورکا اس کی ناٹک منڈلی سے بھاگی وار کئی دنوں تک اس کو خوشتا رہا اور خوشتا ہی نہیں رہا نپورکا کے نم ملنے پر اس نے ناٹک منڈلی توڑ دی پھر اس نے کبھی کوئی ناٹک نہیں کھیلا کسی ناٹک کا یوجن نہیں کیا ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ نپورکا کے پرد اس کا پریم تھا اور اس پریم کو اگر یہ پریم تھا تو نپورکا کیوں بھاگی پہلے بات کی گئی ہے کہ پریم اتنا سنجمی تھا جو عبیویقت نہیں ہوتا لیکن نپورکا کے بھاگنے کا کارن کیا تھا اس پر بھی بیچار کرنا چاہیے وان کا پریم سنجمی تھا یہاں تک تو نپورکا کوئی پرسانی نہیں تھی لیکن اپنے پریم نویدن کے بعد نپورکا جب نپتھ میں جاتی ہے اور جب یہ سوچ رہی تھی کہ بان اس کے پریم کے اظہار کو سمجھ گیا ہوگا اُس سمجھ بان ایک جوردار اسعودان ہسی ہستا ہے یہ جو جوردار اسعودان ہسی ہے یہ نپورکا کے انتر تک بیٹھ جاتی ہے اور ایک بڑا اچھا کمنٹ دیویدی جی نے اس سے کروایا ہے کہ نیرز تم نے بہت بار بتایا تھا کہ ناری دیہ کو دیو مندر کے سمان پویتر مانتے ہو پر ایک بار بھی تم نے سمجھا ہوتا کہ یہ مندر ہار مانس کا ہے ایٹ چونے کا نہیں جس چھڑ میں اپنا سروس لے کر اس آشاب سے تمہاری اور بڑھی تھی کہ تم اسے سوکار کر لگے اس دن میرا نشتیت بشواس ہو گیا کہ تم جڑ پاشاڑ پند ہو تمہارے بھیتر نہ دیوتا ہے نپشو ہے ایک اڈک جڑتا میں اسی لیے وہاں ٹھار نہیں سکھی اس اڈک جڑتا کو توڑنے کا پریاس نیونیا لگاتار کرتی ہے اور نیونیا ہی نہیں نیونیا کی طرح جو اپریتا راج کماری بھٹینی ہے بھٹینی کا بھیقت ایک ساماج راج نیتک مہات کا بھیقت تو ہے اس کا ادھار دیش کے ادھار سے جڑا ہو گیا ہے بان بھٹ کا شریعت کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہے اسی سمجھنے کا پرینام ہے کہ وہ ایک جگہ کہتی ہے کہ تم اس ملیک کہی جانے والی جات کے چت میں سمویدنا کا سنچار کر سکتے ہو انہیں اس تریوں کا سممان کرنا سکھا سکتے ہو بالکوں کو پیار کرنا سکھا سکتے ہو بھٹ بھو کانن پارجات ہو تم اس مربھوم کے نرجر ہو بھٹنی جیس طرح سے اب لاؤں میں بھی آدم وشواس کا سنچار کرتی ہے تمہاری چھایا پا کر اب لائیں بھی اس دیس کی ساماج جتلتا ستھل کر سکتی بھٹنی نے بھٹنی 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 کو اس روپ میں دیکھا تھا ایک اور مدی پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اس میں پریم کا کار بیعپار چل رہا ہے یا کار بیعپار اس کار بیعپار کے لگاؤ کا مول قارن شریری نہ ہو کر سمر پڑ اور راج نتی ہے بھٹنی کو بچانا چاہتا ہے اس لیے نہیں بچانا چاہتا کہ اس سے پریم کرتا ہے اس لیے بچانا چاہتا ہے کہ بھٹنی کا ادھار بھارت ورس کا ادھار ہوگا بھٹنی کے پرتی وہ اس لیے سمر پیت بھٹنی کے مادھیم سے وہ دیش کا راج نتی ادھار کرنا چاہتا ہے کہ سکتے ہیں بھٹنی کے پرتی اس کا لگاؤ اس کا سمر پن راج نتی لکھ کے پرتی ہی سمر پن ہے کسی اور دوسرے لکھ کے پرتی نہیں کتھا بھی ہے کھرشن بردن کا ایک کتھن ہے کہ دونوں کے سمبند پر کھرشن بردن اپنیاس کا ایک پاتر جو درشتی میں پج اور سی بھ بلکہ اس لیے کہ اس کی سی و دوارہ تم لوگ کا آتیانتک کلیان کرنے جا رہے ہو کمار کائیا کتھن بھٹ کے لیے سلا یا اپدیش نہیں ہے بلکہ اس کے سنکلپ کی ابھی بکتی ماتر ہے دویدی جگہ پر یہ ہسپسٹ کرنا بڑے لکش کو لے کر ہے اور اس بڑے لکش کے سامنے اس کی ساری بیقت آسائیں اکچھائیں نگڑے ہیں ایک اور پکش کی اور چلیے تو اس اپنیاس کے ادھکان سپاتر مہابرا کے اپاسک ہے بھٹی نہیں مہابرا کی اپاس نہ کرتی ہے نپوری کا مہابرا کی اپاس نہ کرتی ہے بان مہابرا کا اپاسک ہے سممان کرتا ہے ایک استھل ہے اپنیاس میں جہاں کولا چارے اگور بھہر رہو بان سے پوچھتے ہیں کہ اگر بپتی آ جائے کوئی کٹھنائی آ جائے تو وہ پہلے مہابرا کو بچائے گا یا بھٹینی کو بچائے گا بان بڑا بڑا اسپسٹ اسپسٹ کرن دیتا ہے کہ پران دے کر میں بھٹینی کو بچاؤں گا کولا چارے ہستے ہیں اور بان سے پوچھ بیٹھتے ہیں کہ تم میں اتنا ساس ہے کہ تم مہابرا کو بچا سکتے ہو جس نے پرطمی کو اپنے دانتوں پر دھارن رکھ کر رکھ ہے اس کے اُدھار کی کلپنا تم کر رہے ہو بھٹینی کو بچانا بان تو یہ کہا گیا تھا لیکن اس کا اسپسٹ کرنا پھر ہے یہ بات جو میں کہا گیا تھا مجھے ایسا لگا کہ کوئی مجھ سے بلوا رہا ہوں یہ کوئی بلوا رہا ہے بڑا مہتوپون واقع ہے اس مہتوپون واقع کے مادیم سے کیا یہ اسپسٹ نہیں ہو جاتا کہ بان کا پریم ہی ہے جو اس سے بلوا رہا ہے کہ وہ بھٹینی کو بچائے گا اور سنجیوگ دیکھئے کہ ایسا اوسر گھٹید بھی ہو جاتا ہے بھٹینی کو لے کر بان جب مگد کی اور چلتا ہے تو چنار کے آس پاس اور بھٹینی گھبرا کر گنگا میں کود پڑتی ہے بان بھٹینی کو بچانے کے لئے گنگا میں کود تا ہے اور اسے جب سطح پر لے آتا ہے تو اسے لگتا ہے بھٹینی تو پھر ڈوبی جا رہی ہے کیوں ڈوب رہی ہے بھٹینی بار بار اس کارن کی جب وہ تلاس کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے بھٹینی اپنے بھگل میں مہابرہ کی پاسان پرتیمہ دبائی ہوئے ہے وہ اس منجس میں پڑ جاتا ہے کہ مہابرہ جو بھٹینی کے اپاسک مہابرہ جن کی بھٹینی اپاسک ہے کیا اس مہابرہ کو بھٹینی سے پرتک کر دیا جائے اور اس مہابرہ کی پرتیمہ کو بھٹینی سے ہٹا دیتا ہے اور بھٹینی کو بچا کر باہر لے آتا ہے وہ سے وہ بھدرے سور میں لورک دیو کی سرن میں چلے جاتی ہیں کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ بھان بھٹ کی آتم قطع میں پریم ایک طرف تو شریری ہے دوسری طرف بھکتیمہ بھی ہے اور اس بھکتیمہ یا اس شریری دوند میں پریم کے دوند میں آپ دیکھیں گے کہ بان بھٹ اُدھار کا بھی کلپ چُنتا ہے وہ پورکہ کا اُدھار کرنا چاہتا ہے سچارتہ کا اُدھار کرنا چاہتا ہے بھٹینی کا اُدھار کرنا چاہتا ہے یہ جرور ہے کہ وہ کہیں یہ نہیں کہتا اپنے پریم کو اس روپ میں پریبھاس نہیں کرتا کہ وہ اُن مہیلاؤں کا اُدھار کرنا چاہتا ہے لیکن ایک چیز کہیں ہمیں ایسے ایسے واقع مل جاتے ہیں جیسے ایک جگہ پر بان نے کہا کہ میں تجھے کیچڑ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا مطلب کہیں نہ کہیں کسی کا ساماج اُدھار ہے کسی کا راج نیتی اُدھار ہے بان کے یہاں جو پریم ہے اس پریم میں اُدھار کی بھاؤنہ آدھیک ہے دیویندی جی نے اور ایک جگہ کہا ہے ہم جانتے ہیں کہ بان بھٹ کی آدم قطح پر کادم بری کی چھایا ہے کادم بری میں پریم کی ابھی بیقی میں ایک پرکار کی دریپت بھاؤ نا ہے پرانت اس قطح میں سروتر پریم کی بینجنہ گوڑ اور ادریپ بھاؤ سے پرکٹ ہوئی ہے ایسا جان پڑتا ہے کہ ایک اسطری جنوچت لجا سروتر اس عبیوکت میں بادہ دی رہی ہے یا اسطری جنوچت لجا بھٹینی میں بھی ہے نپورکا میں بھی ہے سوچ ریطہ میں بھی ہے یا بھاکت بھاؤ نا جو ہے ہمیں ایک اور دریشتی سے دیکھنا چاہیئے کہ مہابرہ اپنیاس کے پاتر یا تو مہابرہ کے اپاسک ہیں یا تو بھاکوت دھر میں آستہ رکھنے والے ہیں حالا اس کے پریم کا مہت اس مکت کے تحت اس اس کے پرچ بدلتے دریشتی کون میں نہیں تھے لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بھاکوت کی پریم بھکتی کی پرم پرہ یہ بھی گور کرنے والی بات ہے کہ بھاکوت بھکتی میں جس طرح سور کے یہاں کرشن کی پریم بھکتی میں گوپیا مگن ہے اور اپنی افیوکتی کر پا رہی ہے اس طرح کی افیوکتی ہمیں بانبھٹ کی آتم قطحہ میں نہیں ملتی ہم کہ سکتے ہیں بانبھٹ کی آتم قطح کی پوری پری پرکلپنا کرشن بھکتی کی نگوڑ بھاونہ میں بنی است کی گئی ہے نامور جی کا واقعہ ہے لیکن کرشن بھکتی کا وہ سور روپ نہیں ہے جو سور کے ہاں ہے دیویدی جی نے جس کال میں یہ اوپنیاس لکھا تھا چھایاباد کے عسان کا کال تھا اور چھایاباد میں بھی ناری اور پریم کو لے کر بہت گھرائی سے بیچار ہوگا ہے یہ جس جو جو ان کے ہاں سنگکوچ رہید دیویدی جی کے ہاں جو سنگکوچ رہید پریم ہے یہ چھایاباد میں تو نہیں پایا وہاں گوپیاں چنچل ہیں چتور ہیں سب کچھ کہنے والی ہیں لیکن دیویدی جی کہاں ایک اسطری جنیت اسطری جنوچت لجہ کا نیروا سروتر ہے یہ کہنا انوچیت نہ ہوگا کہ بان بھٹ کی پریم سمبید پر بھاگ 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 اور دیوییدی جی کی اپنے سمیہ کا پربھاو بھی دکھائی دیتا ہے چھائี باد کی جو سوش کسر دھا تھی دیوییدی جی نے بھاگ 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 ہے اسے لے کر کے کچھ آلوچکوں میں بان بھٹکی آتم کتھا میں پریم کے سوروپ کو لے کر کے کچھ آلوچکوں نے اس کی کڑی آلوچ نہ کی ہے ایسے آلوچکوں میں بھی جموہن سنگک ہے ان کا کہنا ہے وان کے سندر میں کی وہ سویم پریم کرنے میں اکشم ہے پریم کے بارے میں اس کی بیاکھائیں اپنی اس اکشمتہ کو چھپانے والی صدتہ وادی بیاکھائیں ہیں اس طرح کے بیچار بھی اوپنیاز کے بارے میں اور اوپنیاز میں بھی بیاکت پریم کے بارے میں آئے ہیں سب ملا کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بان بھٹکی آتم کتھا اس تری پورو سنبندوں کے ایک بسیسٹ روپ کو روپائید کرتا ہے اس میں جو پریم کا سوروپ اور پریم سنبیدنا جس روپ میں آئی ہے وہ ابھی ایک بسیس طرح کی ہے اس اوپنیاز میں ابھی بیاکت پریم سنبند سنبیدنا کا آدھار یا بیشواہ سائے کی پوروز دورہ اسطری کے پرتدائیتوں کا نروہ اسے پریم کرنے کا سریشت پرکار ہے بان بھٹکی آتم کتھا میں پریم کے سوروپ کو اسی روپ میں دیکھنا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی